پاہش کا کوئن کیا ہوا تھا وہ اس کوئن کی دیوار پر کتے ہوئے تین الفاظ تھے جو بہت سا وقت گزر جانے کی وجہ سے بہت دندلے ہو چکے تھے وہ الفاظ تھے پاہش کا کوئن ایک شخص کا ان سے گزر ہوا اور اس کی نظر کوئن پر درج ان تین الفاظ پر پڑی یہ شخص طبیعتاً بہت محرور اور لال جھیتا اس نے ایک نظر کوئن کو دیکھا اور اسے ازمانے کا سوچا کہ اگر سج ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال یہاں سے لے جاؤں گا اور سکن کی زندگی گزاروں گا یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے بہت سارا سونا حصل کرنے کی خواہش ظاہر کی کچھ دیر بعد آنکھیں کول کر ایت گر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا دل ہی دل میں اس نے کوئن کو برا بلا کہا جانے سے پہلے اس میں ایک نظر کوئن میں جانکا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سونے سے برا ہوا ایک بڑا سا بردن کوئے میں تیر رہا ہے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر بردن اٹانے کی کوشش کی مگر ہاتھ اس گہرائی تک نہ پونی سکا پھر وہاں قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی ہانڈی نکالنے کو کوشش کی مگر نہ کام رہا اس نوجوان نے کئی بر مختلف انداز سے وہ بردن اٹانے کی کوشش کی مگر ہر بات وہ نہ کام و نہ مراد رہا اس سے بہت حصہ آیا اور بال آخر وہ تک ہار کر کوئن کے برا بلا کہتا ہوا واپس لوٹ گیا اسے جاتے ہی وہ سونے سے برا بردن بھی پانی کی سطح سے غائب ہو گیا کچھ دن بعد ایک دوسرے لڑکے کا اسی کوئن سے گزر ہوا اس نے بھی کوئن پر قدر ہوئے تین الفاظ خواہش کا کوئن پڑے اور متجسس ہوا کہ میں بھی اس کوئن سے اپنی خواہش مانگ کر دیکھوں کہ یہ پوری کرتا ہے کہ نہیں وہ نوجوان سوچنے لگا کہ آخر میں کیا مانگوں اس وقت کونسی چیز میری زندگی میں سے زیادہ ضروری ہے توڑی سوچ بھی چھر کے بعد والا آخر اس نے آنکھیں بند کی اکمی منگیتر کے لیے بہت کمتی اور خوبصورت ہیرے کی آنگوٹی کی خواہش ظاہر کی جب آنکھیں کولی تو کوئن کی سطح پر بہت کمتی ہیرے کی ایک آنگوٹی تیرتی نظر آئی بھیلے والے نوجوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ پڑھا کر آنگوٹی اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب بھی نہ ہوئی پھر درخت کی ایک تہنی سے پی اس آنگوٹی کو نکالنے کی کوشش کی مگر بھی سود اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ کیس طرح وہ اپنی خواہش ہیرے کی آنگوٹی کو حاصل کر سکتا ہے یکا یک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ سوئی سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ جلدی سے اٹھا اور کوئیں کے ساتھ رکی ہوئی بالٹی اٹھا لی اور پہاڑی سے نیچے ندی کی طرف چھل پڑا ندی پر پہنچ کر اس والدی کو پانی سے بر اور واپس کوئیں پر پہنچ کر اس پانی کو کوئیں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی برنے چل دیا اس طرح اس نوجوان نے پرانے کوئیں کو پانی سے برنا شروع کیا جیسے جیسے کوئیں میں پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی خواہش قریب ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بلاخر انگوٹی پانی کی ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان نے آسانی سے حد پڑا کر وہ انگوٹی اٹھالی واپس اپنے رستے پر چلا گیا یہ خواہش کا قوان ہم سب کی زندگیوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہم سب اس میں موجود خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنا حدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہمارے مقصد کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور یہ مقصد کوئے میں نیچے کم پانی کے اوپر ہے جیسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر وہ ہماری پون سے دور ہوتا ہے ہم سے بہت سے لوگ پہلے والے نوجوانوں کی طرح جلد اور آسان راستے سے اپنا حدف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب اس میں ناکامی ہوتی ہے تو مایوس ہو کر اپنی خواہش ختم کر دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں صرف وہی لوگ سچی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں یہ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی کی خواہش کا کوئن اس طرح کا کام کرتا ہے اور اس کوئن سے اپنی خواہش کا حصول ممکن ہے کیونکہ اپنی خواہش تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں کوئے میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتی ہے اکلمندی اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے تب ہی جا کر محنت کا پل صحیح اقدار کو ملتا ہے زندگی کی سنت بھی یہی ہے کہ لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے اگر ہم زندگی کو مقصد یا محنت سچائی لگن آور مستقل نزاجی دیتے ہیں تو جواباً زندگی ہمیں بھی کامیابی سکون اور خود توفیری دیتی ہے بلکل اسی طرح جیسے دوسروں نجوانے اس حقیقت کو سمجھا کہ اپنا مقصد اور پاش حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ ہمت طاقت اور وقت صرف کرنا ہے تب ہی و اقنی محنت کا پل حاصل کرسکی کا موسیقی موسیقی